موسیقی جیسے ایک دن گزر جانے کے بعد دوسرا ایک دن آتا ہے جن میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے دھرٹی بھی آپ نے آپ کو دھوڑا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹ گیا ہے وہ پھر سے ہوگا اور جو اب ہے وہ بیٹی بات بند کر رہ جائے گی آساند باتوں میں بولا جائے تو دائنوسور کو ہی لے لیجئے وہے اب نہیں ہیں لیکن ہمارے بیٹیانک مانتے ہیں کہ اگر دائنوسور کا دیئے نے مل جائے تو ان کو دوبارہ دھرٹی پر لیا جا سکتا ہے مطلب دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑ رہے گی نمسکر دوستو آج کے اس اپیسود میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو پر میں کچھ ایسے تیتھے آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے یہ تیتھے سو پٹی سے سچ نہیں ہیں لیکن یہ تیتھے ہمیں ایک جلک دکھا سکتا ہے کہ ساید دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑ رہی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھا سچ میرا نام ہے بھارگبدت چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بائی بیل میں اسپسٹھ روپ سے لکھا ہے کہ بھگوان جب دھرٹی پر آئے تھے تب وہ گرشتے ہوئے دھوان اور آگ نکلتا ہوا پہاڑ کے اندر آئے تھے اس پہاڑ کا آواز کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ پہاڑ کا آواز ایک بڑا جھاڑنا کی طرح تھا اس سے کیا انمان ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ ساید وہ بھگوان کا پہاڑ ایک بڑا سا اسپیس سیپ یا روکٹ ہوگا جو بھارٹیکل لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکتا تھا مطلب تب بھی روکٹ یا اسپیس ساتل ہوتا تھا آز کے زمانے کے روکٹ یا اسپیس ساتل کا جب لانچ ہوتا ہے تب بھاری ماترہ میں دھوان اور آگ نکلتا ہے آواز بھی بڑی جھاڑنا کی جیسے ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی ایسٹرونٹس سفر کرتے ہیں اگر اب کا روکٹ ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والے آدیباسیوں کے سامنے بھارٹیکل لینڈنگ کرے گا اور ایسٹرونٹ وہاں سے اتریں گے تو وہ آدیباسی ایک زمانے میں لکھیں گے کہ بھگوان کیسے آئے تھے اور دکھنے میں کیسے تھے ہزاروں پڑانے سبھیتوں کے لوگ پتھر کے مورٹی بنا کے یہ برنن کر کے گئے ہیں کہ بھگوان جو آئے تھے وہ دکھنے میں کیسے تھے جب وہ بھگوان کے مورٹی یا دنیا کے سامنے آئی تو لوگ اسمبیت ہو کے رہ گئے کیونکہ وہ دکھنے میں آز کل کے جمانے کے ایسٹرونٹ کی طرح دکھتے تھے اس سے یہ اندازہ لے گایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی ایسٹرونٹس تھے اگر روکٹس تھے تو بیمان بھی رہے ہوں گے اس کا بھی پرمان موجود ہے ساؤتھ آمنیگا کے کولومبیا میں عوض کر ہوا ہے کئی دھاتو کے بنے ہوئے کلاکریٹیاں جو دکھنے میں آز کل کے یدھ بیمان اور چھوٹے بیمانوں کی طرح دکھتے ہیں ان کلاکریٹیوں کو آز سے ہزاروں سال پہلے کنبیا سبھتا نے نرمان کیا تھا بھائیانکوں نے ان کلاکریٹیوں کا بڑا موڈل بنا کے یہ دیکھنا چاہا کہ وہ اصل میں اوڑ سکتے تھے یا نہیں وہ حیران ہوکے رہے گے جب انہیں پتہ سلا کی یہ موڈلز سس میں اوڑ سکتے تھے جب ان میں انجین لگیا جائے اسی طرح ایجپٹ کے ایک مندیر کے دیوار میں نکاسی کیا ہوا ہے آز کل کا ہیلیکوپٹر، اڈونک ناؤں، چھوٹے بیمان اور پندوبی اور یہ سب نکاسی کیا گیا تھا ہزاروں سال پہلے تو اس سے اندازہ لگیا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی بیمان موجود تھے کچھ سبھتا نے یہ بھی کہا ہے کہ بھگوان پارڈرسی گولاکر بستو میں اڑ کر آئے تھے انہوں نے اس چیز کا کوئی شتر نہیں بنایا لیکن اگر آج کے زمانے میں کوئی بیل فورٹی سیبن ہیلیکوپٹر میں ایسے آدھیباسیوں کے سامنے جائیں جو کبھی ہیلیکوپٹر دیکھا ہی نہیں ہیں وہ لوگ کچھ ایسے ہی بات کریں گے جو پرانی سبھتا انہیں کیا تھا بیمان تھے تو رانوے بھی ہونا چاہیے اور یہ ہزاروں سال پرانے رانوے موجود ہے ساؤتھ امریکہ کے پیرو کے ناز کا مربوی میں جسے پہلی بار دیکھا گیا تھا 1927 میں ان کو ناز کا لائنس بولا جاتا ہے اور کچھ لائنس دکھنے میں رانوے جیسا ہوتا ہے اور بہت ہی لمبی ہوتی ہے 1901 میں ایک گریک آئیلینڈ انٹی کائیٹھیڑا کے سمدھر تر پر ملا ایک دوبا جہانس کا ملوہ جہانس سے بڑامت ہوا ایک لکڑی کا بکسہ جس کے اندر تھا ہزاروں سال پرانا انالوگ کمپیوٹر جس کا نام دیا گیا ہے انٹی کائیٹھیڑا میکانیزم مانا جاتا ہے کہ اس کمپیوٹر کو گریک بیگیانکوں نے ہزاروں سال پہلے نیرمان کیا تھا کمپیوٹر کا بات نکلا ہے تو لیپ ٹوپ کے بڑے میں بھی بولا جا سکتا ہے مالیبو کلیفورنیا میں اسٹھیت جے پاول گیٹی میوزیم میں رکھا گیا ہے ایک ایٹیہاشک گریک مورٹی مورٹی میں ایک مہیلہ ایک کورسی پر بیٹھی ہے اور ان کے سامنے ایک لڑکی ایک کھلا ہوا بکسہ لیے کھڑی ہے انمان لگیا جا سکتا ہے کہ مہیلہ نے ہی بکسے کو کھولا ہے اور بکسے کی اوپر کے بھاگ کی طرف دیکھ رہی ہے نہ کہ نیچے کی بھاگ کی طرف بکسے کے نیچے کے بھاگ کے کنارے پہ دو چھیڑ ہے بکسے کو دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک موڈرن لیپٹوپ ہے جس میں USB اور پاور پورٹ ہے لیکن اس مورٹی کو بھی بنایا گیا تھا ہزاروں سال پہلے کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ لیپٹوپ ہی تھا لیکن اسے دیکھنے سے مند میں انہیک بیشار آ ہی جاتے ہیں تو اگر ایک بار کے لیے ان سبھی تٹھے کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جو آج ہے وہ پہلے ہو کر گزر گئے ہیں دھرتی اپنے آپ کو دھوڑا رہی ہے اگر بہت سال پہلے آج جو ہے وہ سبھی موجود تھے تو کہاں گئے ساید ان کا سنوید بھی سالی ہونا ہی ان کے لیے کھٹرنک ہو گیا ہزاروں سال پہلے ہوئے پارمنوک یودھ اور ایتم بوم کا بسپود بھی سامنے آیا ہے کئی سروٹ کرتا نے پرمان کیا ہے کہ مہنزے دارو اور ہرپا سبھیتا آج سے ساڑ ہزار سال پہلے نیوکلئر ایکسپلوجن سے گائب ہو گیا تھا جس کا ریڈییشن ابھی بھی مہا پا جا سکتا ہے یہ بیسپورت ہیروسیما اور ناغسا کی جیسا ہی تھا بھکبت گیتہ اور مہابھرت میں بھی کچھ ایسے دیبیاسٹوک کے بارے میں اُڑلیک ہے جن کا پریوگ نیوکلئر ایکسپلوجن جیسا ہی تھا آج کے دنیا کے کچھ گھٹرپورن لوگ ٹائم کیپسول کے دوارا آج کا سب تتھیا جمین کے نیچے چھپا کر رکھے ہیں یہ ٹائم کیپسول نیوکلئر ایکسپلوجن کو بھی جھیل سکتا ہے سب تباہ ہونے پر بھی یہ بس جائیں گے اسی طرح ساید پرانے زمانے کے آرنینک لوگ بھی کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا لیکن وہ تتھے کہاں چھپائے تھے ان کو بھی ایسے رکھنا تھا کہ نیوکلئر ایکسپلوجن کچھ نہ کر سکے اور یوڈیسپٹر سے دور ہو یہیں پر خیال آتا ہے گریپ پیرامیڈز کا پیرامیڈز بھی بہت دور بینا آوالی والے جگہ پر بنایا گیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ نیوکلئر ایکسپلوجن سے بھی پیرامیڈز کا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ساید پیرامیڈ ایک ٹائم کیپسول ہے جہاں سبھی راز چھپے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ ٹائم کیپسول کھولنا نہیں آتا تو مانا جاتا ہے کہ پہلے بھی ورل وار ہو چکے ہیں اور یہ اتنے بھائنیک رہے ہوں گے جو سبھی کو ناس کر گئے دھاٹو کے سیج جو بچے ہوئے تھے وہ بھی ہزاروں سال میں دھول بند کر دھرٹی میں سما گئے بچے ہوں گے تو آدیباسی لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہوں گے جنہوں نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا وہی آدیباسیوں سے ساید آج ہم بکسٹ ہوئے ہیں آج ہم لوگوں کا ہتھیار اتنا پرحاب شالی ہے کہ سب کچھ پھر سے تباہ کرنے کے لئے کافی ہے اور کبھی اگر تیسرا ورڈ ورڈ ہوا تو سب مٹ جائے گا جو بھی افسیز بچیں گے وہ بھی ہزاروں سال بعد دھول بند کر دھرٹی میں بلین ہو جائے گا ایسا لگے گا دھرٹی پر کچھ تھا ہی نہیں صرف رگستان اور جنگل رہ جائیں گے اور ان جنگلوں میں ہی ہوں گے آج کے آدیباسی اور اگلے پیٹھوی کے آدھونک سبیتہ بنانے والے لوگ جو پرسنہ کریں گے کیا دھرٹی اپنے آپ کو دوہرہ رہی ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں اس چینل پر ایسے ہی تیتھیا آپ کے سامنے لاؤں گا جو آپ نے پہلے سنا نہیں ہوگا تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار